اور یہ ایک عجیب سی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مثال کا مقصد بتایا اس مثال سے تم کیا سیکھ رہے ہو اور وہ سکھایا ہے مانگنے والا اور جو چیز وہ مانگ رہا ہے پرسو کرنے والا طلب کرنے والا اور جس جو چیز اس کو مطلوب ہے یہ دونوں کمزور ہیں اور یہ بہت گہری حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہم اس آیت میں بتائی ہے دیکھیں ہم ہر انسان میں آپ ہر ایک کسی نہ کسی چیز کے طالب ہیں آپ اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو تو آپ ڈگری کے طالب ہو جابز کے لیے اپلائے کر رہے ہو تو آپ روزگاری کے طالب ہو اگر گھر میں بیٹیاں ہیں تو رشتے کے طالب ہو اگر آپ شوہر ہیں تو آپ سکون کے طالب ہو مختلف لوگ مختلف چیزوں کے طالب ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے پھر وہ ملتی نہیں ہے اور جب وہ ملتی نہیں ہے تو ہماری کمزوری سامنے آتی ہے کیونکہ وہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف مجھے پہلے یہ بات سمجھ میں آئی جب میں Abnormal Psychology پڑھ رہا تھا یہ آیت ہم نے ایک کیس پڑھا ایک لڑکے کا 1987 میں وہ نیویورک یونیورسٹی میں گیا اس نے پی ایش ڈی کی سائیکالوجی میں اور اس وقت آپ کی کمپیوٹر فائلز تو تھی نہیں اکثریت لوگ پرنٹ کر کے اپنا تھیسس دیتے تھے تو پرنٹ کر کے اس نے جو ہے نا اپنا 400 پیج تھیسس اس کی کاپی بھی اس نے ایکسٹرنی بنائی اس نے وہ تھیسس ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کیا ڈپارٹمنٹ نے وہ پیپر گھما دیا اس کے چار سال کا کام غائب اس کا ہو گیا پوری طرح سے نروس بریک ڈاؤن بندے کا وہ نیو یورک کیمپس نیو یورک انیوریسٹی کے کیمپس میں ایسا ہی پھرتا رہتا ہے دس پندرہ سال وہ پھرتا رہا ہے وہ پھرتا رہتا ہے کہتا ہے یہاں پر وچ جانا یہ لوگ تمہارا کام چورا لیں گے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں don't waste your life don't study here اور ہر کچھ مہینے بعد اس کو جا کے وہ منٹل ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کرتے ہیں کچھ ہفتے وہ رکھتے ہیں پھر وہ ریلیس کرتے ہیں ایک دو مہینے بعد دوبارہ کیمپس پہ آکے دوبارہ وہ چکر لگانے شروع کر دیتا ہے وہ کس چیز کا طالب تھا دگری کا طالب تھا جب وہ کام ضائع ہوا اس کے سمرات اس کو نظر نہیں آئے تو وہ خود کلیپس ہو گیا مطلوب خود چیز وہ اسی کمزور تھی کہ وہ غائب ہو جائے اور جب وہ مطلوب غائب ہوئی تو اس کی کمزوری بھی سامنے آگئی دعوف الطالب والمطلوب یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک میں اور تم کسی کمزور چیز کے پیچھے پھاگیں گے تو ہم بھی کمزوری رہیں گے بات یہ سمجھائی جا رہی ہے دعوف الطالب تم لوگ جھوٹے خداوں کے پیچھے بھاگتے ہو وہ خدا خود کمزور ہیں ایک مکھی کا سامنہ نہیں کر سکتے تو پھر اس کی وجہ سے تم خود کمزور ہو اور اس سے بات ایک مزید بتائی کہ بھتوں کی صرف بات نہیں ہے جس چیز کو بھی تم اپنے سامنے رکھو گے اور کہے مجھے یہ چاہیے اور اس کو تم نے اتنا زیادہ فوکس کر دیا اپنا کہ اور تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آرہا تو پھر جب وہ چیز تمہارے سامنے نہیں ہوگی تو تم کیا رہے تمہارے اندر کیا رہ جائے گا آج کل کیا ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں میں اتنی زیادہ شدید دپریشن آرہی ہے اس قسم کی ذہنیت کیا ہے دعوف الطالب والمطلوب انسان کسی بھی چیز کا طالب آپ بن جائے آپ نے کمزوری دپریشن میں ہی رہنا ہے ماں ہوتی ہے دپریشن میں آ جاتی ہے میرا بچہ میرا بیٹا اب بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے وہ زیادہ آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے اب اس نے ایک لڑکی بھی چن لیے شادی کے لیے اب تو وہ اس کا ہو جائے گا میرا نہیں رہے گا تو ماں کو کمزوری دپریشن انگزائیٹی آنی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو بچے کو دوبارہ اپنی زندگی میں جیسے وہ پہلے تھا پہلے والے کیونی ہو جاتے کتنی جلدی میری بات میں ایک دفعہ کہتی تھا بھاگ کے آتا تھا جی ماما اب نہیں آتا اب تو کال بھی نہیں اٹھاتا اب تو فون میں نہیں اٹھاتا کیا ہو گیا اسے اب ماں کو ایک انگزائیٹی ہو رہی ہے اس کے اندر ایک کمزوری ہے اس کو دپریشن شروع ہو گئی ہے اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا ہے اب اس کی ساری کمزوریاں کس لیے جو چیز اس کا مطلوب تھی اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس میں اللہ تعالی یہ بات سکھا رہے ہیں کہ شاید تمہارا مطلوب غلط ہے دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے یہی بات سکھائی ہے کہتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدری ہی انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی جیسے کہ اس کا حق تھا کیا بات کہیں اشارے میں تم ہر کمزور چیز کے پیچھے بھاگتے ہو تمہیں بھاگنا چاہیے تھا کس کے پیچھے اپنے رب کے پیچھے اپنے رب کے پیچھے بھاگتے رستے میں نیمتیں آتی رستے میں مشکلات بھی آتی کبھی کبھی وہ نیمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی کوئی بات نہیں وہ میرا مطلوب نہیں تھی وہ نیمتیں تھی وہ نیمتوں کا میں شکر گزار ہوں میرا مطلوب میرا رب ہے رستے میں نیمتیں آئیں گے وہ میرا مطلوب نہیں بن جائیں گے ان چیزوں کو میں ان کو پسند بھی کروں گا ان سے محبت بھی کروں گا لیکن وہ میرا فائنل مطلوب نہیں ہے ان سے آگے ایک مزید مرحلہ ہے اس سے مزید مرحلہ ہے اور یہ بہت مشکل درس ہے یہ کوئی آسان اس بارے میں بات کرنا آسان ہے اس کو جینا مشکل ہے کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ اصل میرے نزدیک ایمان کے سب سے بڑے امتحانوں میں سے یہ امتحان ہوتا ہے مطلوب کا امتحان محبوب کا امتحان جیسے پیرنٹس ہیں ایک بیٹا ہے پشکلوں سے جا کے ایک بیٹا ہوا بیٹے کی پرورش کی اٹھانا سال کا ہوا انیس سال کا ہوا بیس سال کا ہوا کالج سے گریجویٹ کر رہا ہے جس دن گریجویٹ کر رہا ہے باپسی میں گریجویشن سیلمونی سے واپس آ رہا ہے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ جو خوشی کا دن تھا اس دن اب وہ جنازے والا دن ہو گیا ماں ڈپریشن میں چلی گئی اس کو یقین نہیں آ رہا یہ ہوا کیا میرے ساتھ باپ خموش سب آئیسیلٹ ہو گئے سوشل آئیسیلٹ ہو گئے ان کے تو آسو نہیں رک رہے کچھ عرصے کے بعد باپ جو ہے وہ پادر اپنی وائف کے پاس آتا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیس سال کے لئے کھلونا دیا تھا کھلنے کے لئے ایک نعمت دی تھی اسے کی دینی کی تھی جس نے دی تھی اسے نے واپس لے دی ہمیں ان بیس سالوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اس کے ذہن میں کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا اس کے دل کو رات دکھا دے گا یہ نعمتیں انسان کی نعمت اولاد کی نعمت والدین کی نعمت زوج کی نعمت دوستوں کی نعمت پیسوں کی نعمت رشتوں کی نعمت یہ ساری نعمتیں جو ہیں نا یہ نعمتیں ہیں لیکن یہ مطلوب نہیں ہیں